اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی انوکھی ریسپی لے کر آئی ہوں دال بنانے کی دال تو آپ نے کئی مرتبہ بنائی ہوگی لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل دال کی مزدار سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آج ہم کچھ الگ ڈیفرنٹ اسٹائل سے دال بنائیں گے یقین مانیے اس دال کے آگے چکن مٹن بھی فیل ہو جائے گا جب آپ بنا کر کھائیں گے میرے بتائے گئے طریقے سے یہ اتنی لا جواب دال تو اس کے لیے آپ نے مسور کی دال لینی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں مسور کی دال ہے میرے پاس ایک پاؤ اس کے ساتھ میں نے آدھا پاؤ میتھی لیے میتھی کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیزن شروع ہو چکا ہے تو اس طرح کی جو دیسی میتھی ہوتی ہے جڑوں والی چھوٹی پتوں کی یہ بہت ہی خوشبودار ہوتی ہے اس میں فلیور بہت زیادہ ہوتا ہے تو آج ہم مسور کی دال اور میتھی بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے دال کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے تو یہاں پر میں نے دال کو اچھی طرح سے پہلے واش کر لیا تین سے چار بار پانی سے اچھی طرح سے دھو لیا تاکہ دال پر جتنا بھی کیمیکل لگا ہوا ہے وہ سارا اس کا نکل جائے اس کے بعد حضب ضرورت ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہاں پر پسا ہوا لہسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر کا اور بس اسے مکس کریں گے اب ہم نے دال کو اچھی طرح سے پکانا ہے اس میں نمک ہم نے ایڈ نہیں کرنا ہے تو میں یہاں اسے کور کر دیتی ہوں جیسے اس میں اوبال آ جائے گا تو ہم نے اسے تقریباً 45 منٹ کے لیے 40 سے 45 منٹ ہی لگتے ہیں مشکل سے تو دال بہت اچھی طرح سے گل جاتی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے دال پر یہ کتنی دیر میں گلتی ہے تو یہاں 40 منٹ مجھے لگے دال کو پکاتے ہوئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دال دیکھئے ایک دم ملائم ہو گئی ہے یہ دیکھیں ایک دم سافٹ سی ہو گئی ہے تو اسی طرح سے دال کو ہم نے پہلے گلہ لینا ہے اور اس میں نمک نہیں ڈالنا ہے نمک شروع میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر دال گلے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لے لیتی ہے اب اس کے لیے ایک سپیشل مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے کڑھائی میں سب سے پہلے تھوڑا سا بالکل آئل لیں گے تقریباً ایک ٹیبلی سپون کوکنگ آئل میں نے لیا ایک چھوٹے سائز کی پیاز اس میں ڈالیں گے اور پیاز کو ہم نے گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری فرائی ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی ٹیمارٹر اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیں گے باریک چاپ کیے ہوئے ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے ہری میرچے ڈالیں گے دو عدد میں نے ہری میرچے کٹی ہوئی اس میں شامل کیے نمک حضب ضرورت ایٹ کر دیں گے آدھا چمچ نمک کا ہے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چمچ لال میرچ کا پاورڈر آدھا چمچ پسا ہوا زیرہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اب یہ مسالے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے مسالے کو بھونتے جانا ہے پسا ہوا گرم مسالہ پاورڈر بھی اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ یہاں جو میں نے چمچ لیا ہے یہ بڑا چمچ ہے جو بریانی کھانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو اسی چمچ سے میں نے سارے مسالے ڈالے ہیں اب مسالوں کو اچھی طرح سے ہم نے بھونتے جانا ہے جیسے ہی دیکھئے مسالے بھوننے لگے ہیں ایک سے دو منٹ لگے ہیں اب ہم اس میں میتھی شامل کر دیں گے میتھی کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا اور کھلے پانی سے اسے واش کیا کیونکہ میتھی میں مٹی وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے دہان رکھنا ہے کہ اچھی طرح سے کھلے پانی سے واش کرنا ہے میتھی ڈالنے کے بعد اب مسالے کو مزید ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے ماشاء اللہ بہت ہی زبردست خوشبو آگئی ہے مسالہ ہمارا بھون کے بلکل تیار ہو چکا ہے اب یہ مسالہ ہم نے دال میں شامل کر دینا ہے یقین مانئے یہ اتنا خوشبودار مسالہ بن کے تیار ہوتا ہے اتنا زبردست اس کا ذائقہ ہوتا ہے کہ دال جب آپ بھی اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ بھی فین ہو جائیں گے اس دال کی ریسپی کے تو یہاں مسالہ ڈالنے کے بعد مکس کیا اب یہاں پر آپ کی مرضی آپ چاہیں تو اس طرح سے گھوٹنی کی مدد سے دال کو آپ ہلکا سا میش بھی کر سکتے ہیں ویسے تو دال اتنی زیادہ سافٹ گل چکی ہے بس میں اس میں تھوڑی سی دیری گھوٹنی اس طرح سے چلاؤں گی تاکہ دال تھوڑی سی اس میں میش ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کے لیے ایک سپیشل تڑکہ بنا کے تیار کروں گی تو یہاں پر یہ سٹیپ آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ دال تھوڑی کھڑی کھڑی ہے ثابت ہے تو پھر آپ نے اسے تھوڑا سا گھوٹنی کی مدد سے گھوٹ لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے دال ہماری آلموسٹ بن کے ریڈی ہو چکی ہے لیکن اس میں ابھی ہم نے ایک کام مزید اور کرنا ہے جو کہ دال کو لگا دے گا چارچان تو یہاں پر آپ اس کی کنسسٹنسی بھی دیکھ لیجئے گا تو یہاں دیکھیں بلکل یہ پرفیکٹ ہے اسی طرح کی ہمیں دال چاہیے دی تو اب ہم اس کے لیے تڑکہ بنا کے تیار کر لیتے ہیں تڑکہ بنانے کے لیے تھوڑا سا ہم نے ککنگ آئل لیا ہے اس میں تین عدد ہری مرچیں ہری مرچوں میں میں نے کٹ کا نشان لگا دیا تھا ساتھ میں لیسن کے جوے لیے ہیں تقریباً پانچ سے چھے عدد لیسن کے جوے تھے ایک انچ کے برابر میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا ادرک کوئی میں نے باریک کٹ لیا آدھا چمچ زیرہ اس میں ڈال دیں گے تو یہ تڑکہ ہمارا بڑا ہی خوشبودار فلیور والا بند کے تیار ہوگا تو یہاں اسے اب ہم نے گولڈن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے یہاں دیکھئے بڑا پیارا سا سو نہرہ کلر آ چکا ہے تو بس اب یہ تڑکہ اوپر سے دال کے ہم نے لگا دینا ہے اس طریقے سے تو دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست ہی ہماری یہ دال بند کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں لوگ آپ چیک کیجئے اور یہ تڑکہ لگانے سے تو مزید اور اس کا فلیور بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہی دال ہماری بند کے تیار ہوئی ہے اب ہم نے لاسٹ میں اس میں باریک کرتا ہوا ہرہ دھنیا ایٹ کرنا ہے ہرہ دھنیا اس میں شامل کرنے کے بعد بس اس اچھی طرح سے مکس کریں گے اب آپ کی مرضی آپ چاہے تو چاول اس کے ساتھ بوائل کر لیں یا پھر چپاتی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزید کی دال لگتی ہے یہ دال اتنی زبردست لگتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو کسی سالات یا جار یا ہتلی ہوئی مرچوں کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپ اسی سے ہی اپنا پورا کھانا بڑے شوق سے کھا سکتے ہیں تو ضرور اس کیسی پی کو ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں